بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد تو اپنا ایمان بچا کے لے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی چند سانس باقی ہیں ایمان بچا گئے تو ایمان بچانے کے ساتھ نسخے میں نے پڑے ساتھ نسخے جو ان ساتھ باتوں پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو ایمان پہ موت آئے گی وہ میں آج آپ کو تفہ دیتا ہوں نمبر ایک نمبر ایک جس کو ایمان پہ موت آئے گی وہ کون ہے جو نیک لوگوں کی صوبت میں اکثر بیٹھتا ہے جو نیک لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اس کو ایمان پہ موت نصیب ہوگی نیک لوگ کون ہے لمبی بات نہیں بتاتا دو باتیں بتاتا ہوں نیک لوگ کون ہوتے ہیں نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے نمبر ایک نیک آدمی وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے اور جس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی بے رغبتی ہو دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو یہ ہے نیک انسان اور اس دنیا میں میں نے ایک تو دیکھا اور بھی ہوں گے میں نے ایک دیکھا اس کا نام تھا شیخ عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ جب ان کے پاس جا کے میں بیٹھتا تھا خدا کی قسم لگتا تھا کہ دنیا بیکار چیز ہے ان کے پاس جاتے تھے وہ کوئی دعا کرائیں گے کہ کچھ مال آجائے ان کے پاس جا کے دل کرتا تھا کہ دہائی کرو دنیا یہ وہ ایک آدمی تھے ایک اللہ والوں کے پاس بیٹھنا نمبر ایک نمبر دو نسخہ نمبر دو نسخہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کو ایمان پر موت آئے گی نگاہوں کی حفاظت کرنے پر اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھنے والے نگاہوں کو جھکانے والے آپ لوگوں کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے کام ناممکن کہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے شاید بہت مشکل کیونکہ آپ لوگوں کو بڑی پلاننگ سے پسایا گیا ہے بڑی پلاننگ ہو رہی ہے پیچھے کچھ لوگ اس پہ اربوڈالر خرچ کر رہے ہیں اربوڈالر خرچ کر کے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کس طرح ان کے لڑکے لڑکیوں کو کٹھا کر دیں تاکہ ان کا ایمان ہی ختم ہو جائے جب لڑکے اور لڑکیوں کٹھے ہو جائیں گے میرے دوستو پھر اس سے توقع کرو کہ ان کا ایمان بچ جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو نہ دو یہ نہیں ہو سکا جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا میرے بھائیوں یاد رکھنا جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیا جائے گا یہ بڑی خطرناک بات ہے جو نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ایمان پر موت آئے گی اور جب کوئی غیر محرم سامنے آئے تو اس کو دیکھ کے جو نکات جھکا لے گا تو اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اسی وقت نصیب فرمائیں گے نقد نمبر دو نمبر تین جو نماز مسواق سے پڑے گا مسواق سے نماز پڑے گا مسواق کی نماز اور بغیر مسواق کے نماز پڑے گا کیا فرق ہے مسواق والی نماز کا دوسری نماز سے ستر گناہ زیادہ آجا ہے ستر گناہ اور کتابوں میں لکھی ہے یہ بات جو مسواق سے نماز پڑے گا اللہ تبارک بطالہ ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو موت کے وقت آ کے اس کو کلمہ یاد کرائے گا کلمہ پڑھ لیا نمبر تین نمبر چار قرآن کی ایک دعا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر آٹھ ربنا لا تضف قلوبنا باد از حدیدنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب یہ قرآن کی آیت ہے گا یا اللہ جب تمجے ہدایت دے دیتا ہے پھر واپس نہ لیں یاد یا اللہ اس کو بس اب دے دیا تو بڑھ لوگ دنیا میں کوئی چیز دے دیتے باپس رہی دیتے ہیں اس لیے ہبا کا لفظہ اس میں کہ یا اللہ دے دیا باپس نہ لیں اس دعا کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کرو ضرور پڑھو انشاءاللہ ایمان پہ موت آئے گی اور نمبر چار نمبر پانچ صدقہ کرو صدقہ قصرس سے کرنے والا جو قصرس سے صدقہ کرنا سیکھ لے گا یہ اس کا ایمان بھی بچ جائے گا اس کا مال بھی بچ جائے گا اس کا ایمان بھی بچے گا مال بھی بچے گا کیونکہ جو مال صدقہ کر دیا جو صدقہ کر دیا وہ میرا ہے جو چھوڑ گئی ہے وارسوں کا ہے اس لیے اپنا سارا مال لے جاؤ ساتھ صدقہ کرو صدقہ کرو خوب صدقہ کرو اور نمبر چھے نمبر چھے کیا نمبر چھے ہے اللہ نے جو مسلمان بنایا ہے نا اللہ نے جو مسلمان بنایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے مسلمان ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے مسلمان ہوں کیونکہ مسلمان ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے میں کسی آدمی کو کہوں کہ غریب آدمی کو غریب آدمی اس نے کہا جی پیسے نہیں گئے میں غریب ہوں میں نے اسے کہا کہ تمہیں ایک بلین دے دوں ایک عرب دے دوں ایک عرب دیتا ہوں کلمہ چھوڑ دو پھر تم اس کا رنگ بدل گیا اس نے کہا جی کی کہندے ہو مولیج جی تو اس ساری دنیا بھی دے دوں میں کلمہ چھوڑا گا تو میں نے کہا بتاؤ کلمہ یہ کیا قیمت ہے تو اس پہ لکھ شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے مسلمان بنایا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں ایمان والا ہوں جو شکر کرے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ شکر کرنے والی کی نعمت کو اللہ بڑھائیں گے اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ میں مسلمان ہوں اس پہ شکر ادا کرنا اور نمبر ساتھ جب ازان ہو میرے دوستو ازان ازان کو غور سے سن کے جو اس کا جواب دے گا ازان کا جو جواب دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ازان کا جواب دے گا یا دے گی میں قیامت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کروں گا اب جس کی شفاعت کا وعدہ اللہ کے نبی نے کر لیا ہے تو اس کو موت ایمان پہ گی کی نہیں آئی گی یہ سات نسخے آپ کو آج بتا دیئے ہیں اس کی تحصیل میں نہیں گیا کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے یہ سات چیزیں اپنی زندگی میں پکی پکڑ لو انشاءاللہ ایمان پہ مرو گے